میں ہوں آپ کا دوست شوزب علی اور ایڈ او فوٹو شاپ کے لیسن نمبر ون کے ساتھ حاضر ہوں اس لیسن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ دیجیٹل ایمیجز کیا چیز ہیں اور گرافکس کیا چیز ہیں گرافکس ہر اس چیز کو کہتے ہیں ہر اس سین کو کہتے ہیں جو ہماری آنکھوں کو اچھا لگتا ہے یعنی کہ ایک نیچر سین ہو گیا اس طرح سے گرافکس کہتے ہیں اور دیجیٹل ایمیجز اسے کہتے ہیں جو ہم دیجیٹل ڈیوائسز سے کیپچر کرتے ہیں یعنی کہ دیجیٹل کیمرہ سے کیپچر ہونے والی ایمیج اور ویب کیم سے کیپچر ہونے والی ایمیج وغیرہ کو ہم دیجیٹل ایمیجز کہتے ہیں اسی طرح دیجیٹل ایمیجز کی آگے مزید دو اقسام ہیں یعنی کہ ریشٹر بیس گرافکس اسے بٹ میپ بھی کہتے ہیں اور ویکٹر بیس گرافکس ریسٹر بیس گرافکس وہ ڈیجیٹل ایمیجز ہیں جو پکسل سے مل کر بنتی ہیں یعنی کہ اگر میں سے زوم کروں تو یہ جو آپ کو دو بوکسی نظر آ رہے ہیں انہیں ہم پکسل کہتے ہیں اسی طرح ویکٹر بیس وہ ڈیجیٹل ایمیجز ہوتی ہیں جو سولیٹ لائنز سے بنتی ہیں یعنی اگر میں نے یہ ایڈو بیکٹر اٹھ کو اپن کیا اور یہاں سے یہ جو آپ کو فونس نظر آ رہے ہیں یہاں بھی میں زوم کرتا ہوں تو ہم اسے جتنا زوم کر لیں اس کے پکسل نہیں پھٹتے تو یہ ہوتی ہے سولیٹ لائنز اور انہیں ہم ویکٹر بیس گرافکس بھی کہتے ہیں آگے آ جاتا ہے میٹا فائل میٹا فائل ہوتی ہے کہ ریسٹر بیس گرافکس اور ویکٹر بیس گرافکس کے ملنے سے جو فائل بنتی ہے اسے میٹا فائل کہتے ہیں اسی طرح آگے ریسٹر بیس گرافکس کا اور ویکٹر بیس گرافکس کا سائز اور ایڈیٹنگ ہے ریسٹر بیس گرافکس چونکہ پکسل سے بن کر بنتی ہے اس لیے اس کا سائز بھی زیادہ ہوتا ہے اور اسی طرح ہم ریسٹر بیس میں ایڈیٹنگ زیادہ کرتے ہیں ویکٹر بیس سولیڈ لائنز کی بننے کی وجہ سے ان کا سائز جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور اس میں ایڈیٹنگ بھی اتنی خاص نہیں ہوتی تو یہ تھی ہماری کلاس امیجز سے انٹرڈکشن کی انشاءاللہ ہم ہر چیز کو تفصیل سے پڑھتے جائیں گے تو مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہماری سائٹ ویڈھیپورٹ.کم کو وزیٹ کرتے رہیں یہاں پہ ہمارا فیس بک پیج ہے اسے آپ لائک کر کے وہاں سے انفرمیشن لے سکتے ہیں جی پلس کا اور اسی طرح ٹویٹر پہ آمود پولر کر سکتے ہیں اور ہمارا جو فیس بک گروپ ہے ویڈھیپورٹ.کم کا اسے لازمی وزیٹ کیجئے جوائن کیجئے اسے اسی طرح اگر آپ کو کوئی دشواری پیش آ رہی ہے کہ اس میں تو میری سکائپ آئی ڈی یہاں پہ موجود ہے اسی طرح آپ فیس بک پہ مجھے وہ پروبلم بتا سکتے ہیں اور ای میل کے ذریعے بھی مجھے بتا سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلے لیسن میں ٹھینکس پاروچن